روس یکرین جا، ترکی کا مہمک زلزلہ، کیلیفورنیا کی توفانی بارشیں ہوں یا پھر سوزی لینڈ کی جنگلات میں لگی ہوئی آگ دنیا بھر سے سال دوہزار تئیس کی وہ یادگار لمحی جو کیمری کے لینڈز میں محفوظ کی گئے ان پر نظر ڈالتے ہیں، مائن فلکس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جینوری میں لی گئی اس تصویر میں چار سالہ بچی کو یکرین کے کیپیٹل سٹی کیف کے باہر ٹاؤن سینٹر میں مشہور سٹری آرٹیس ٹی وی بوائی کے آرٹ ورک کے ساتھ کھڑی ہیں آرٹ میں چھوٹا بچہ آگ پر ہاتھ گرم کر رہا ہے یہ تصویر بھی جینوری میں روس کی یکرین پر حملے کے بعد متاثرہ علاقوں سے لوگ نکل وکانی کر رہی تھی اس دوران ایک دادا اپنی پوتی کو الودا کہہ رہی تھے کہ فوٹوگرافر نے کیپچر کی فروری کے انیس تاریخ کو ترکی میں دن دہلا دینے والا زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں سینکو امارتیں مسوار ہو گئی تھی اس زلزلے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی کئی امارتوں میں سے ایک امارت کا منظر ہے دوسری جانب یہ تصویر تب لی گئی جب زلزلے کے بعد عبدالعالیم نامی شخص اپنی بیوی کی لاش کے پاس ملبے کے نیچے پڑا ہے یہ تصویر مارچ میں چین کے صوبے ہانگ کانگ میں ایک امارت میں آگ لگنے کے بعد دی گئی تھی وہاں امارکہ میں بارہ مارچ کو ہالی ووڈ میں اکیڈمی ایوارٹ کی تقریب کے دوران پوٹو گریفر کی گرنے پر مشہور گروکار لیڈی گاغا حیرانی کا اصحار کر رہی تھی تب یہ تصویر لی گئی تھی اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گھر کا طلاق چٹان کے کنارے لٹکا ہوا ہے یہ سولہ مارچ دوہدار تریس کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل شہر میں توفانی بارش کے بعد کا منظر ہے یہ کوئی سمندر نہیں بلکہ کیلیفورنیا میں شدید بارش کے بعد لوڈ کا منظر ہے یہ خوبصورت سنسیٹ کا منظر سولہ مارچ کو بینکاک کے گولڈن ماؤٹ گردوارے سے لیا گیا تھا جو سال کا سب سے خوبصورت سنسیٹ تھا سان کا ایک اور دل دہنا دینے والا منظر جلائے میں سرزی لینڈ کے جنگلات میں آنکھ کے بعد دیکھا گیا تھا اور یہ تب لڈنے والی آنکھ ہی ایک فوٹو ہے یہ تصویر جلائے میں ہونے والی ٹور دیفراز سائیکل ریس کے دوران لی گئی ہے اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریکسی کو اہلکار زخمیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صوبہ سندھ کے زلہ سانگھر میں چی آگرس دو ہزار تریس کو ٹرین ہاسا پیش آیا تھا اس تصویر میں کیریفارنیا میں سنسٹ کے وقت سلفیں کرتے ہوئے ایک سفر اپنے بوٹ سے غوطہ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے سال دوہزار تریس کی ایک اور دکھی کر دینے والی تصویر جب ایراق کے شہر ہمدانیا میں واقعی گرینڈ اینپوریل چرچ میں شادی کی تقریب میں آتش زدگی میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کے دوران اسائی خاتون رو رہی ہیں اکتوبر میں اسرائیل فلسطین جنگ کے بغان حماف کے حملے کے بعد ایک شک سڑک پر بکھرے ہوئے نردان لوگوں کی تصویر لے رہا ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمی فلسطین لڑکی کو نوجوان اٹھا کر لے کر جا رہا ہے یہ منظر غزہ کی پٹی خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی حملوں کے بات کی ہے یہ تصویر اکتوبر میں افغانستان میں آنے ورے تباہ کن زلزلے کے بعد ہر راک کے صبح میں ریسکیو ایلگار کی خیمہ ہی ہے پاکستانی حکومت کے جانت سے غیر داروں نے افغانیوں کو وطن چھوڑنے کی حکم کے بعد افغانی بچے پھٹی ہوئے خیمے سے اپنے پرانے گھروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تب یہ تصویر لگی تھی اور سال کے آخری کی خوبصورت تصویر میں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین کی داروں حکومت کیف میں برف سیڈھا کے پارک میں ایک خاتون چہل قدمی کر رہی ہیں اور ان کے قدم کے لیشان زمین پر نقش ہو رہی ہیں آپ کے لیے دوہزار تیس کا یاد کا لمحہ کون سا تھا کومنٹ میں بتائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی مائل فکس کی برینڈ نیو سیریز انڈر ٹو منٹس دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کی